السلام علیکم کیا حال شہال ہے ٹھیک ہے امید کرتا ہوں آپ سب خیلیت سے ہوں گے ابھی صبح اٹھے ہیں فجر کی نماز پڑھی ہے ابھی تقریباً پانچ بچ کر تیس منٹ ہو گئے ہیں اور ابھی ناشتہ کریں گے اس کے بعد پر انشاءاللہ دوبارہ پر ایک گینٹہ ریسٹ کریں گے اور پھر اٹھ کر مسجد کی صفائی کریں گے آج جمعہ کا دن ہے اور مسجد کی صفائی بھی کرنی ہے آج اور اس کے بعد جو بھی مسلم پہ آتا ہوں گے وہ بھی کریں گے انشاءاللہ اور میں نے سوچا آج آپ کو اپنی مسجد دکھاؤں اور ہماری مسجد میں یہ جو ابھی کام بھی ہو رہا تھا ٹیلو کا الحمدللہ وہ کپلیٹ ہو گیا ہے اور یہ ہماری مسجد ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہماری مسجد کا دروازہ ہے اور یہ مسجد ہے ابھی ہم نے نماز پڑھی ہے اور نماز حضرات چلے گئے ہیں سارے آج میں آپ کو اندر سے دکھاتا ہوں مسجد اپنی ساری یہ ٹیلو کا مکمل ہو گیا الحمدللہ ٹوٹیاں بھی لگ دیئی ہیں اور پانی چالو ہو گیا ہے جتنے پانی بھی الحمدللہ یہ پانی چالو ہو گیا ہے اور یہ سارا کام ہے ایک پڑے میں لیڈ سلا دیتا ہوں آپ کی لیڈ میں چلا دیئے یہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ یہ کام کپلیٹ ہو گئے ٹیلو لگی ہیں الحمدللہ مسجد خوبصورت ہو گئی ابھی اور یہ واشروم کی ٹیلے بھی لگتی ہیں ابھی دیکھ رہے ہیں آپ اور یہ ہماری مسجد ہے یہ اثر میں نا یہ مسجد ہے جو رہے ہیں فیٹری ایریا ہے تو یہ یہاں پر بہت زیادہ کچھرا ہوتا ہے تو اس وجہ سے یہاں پر کچھرا اور دھوان یہ بہت زیادہ ہوتا ہے یہاں پر کیونکہ یہ ہماری لوئے کی مارکیٹ ہے مصری شاہ یہ ہماری مسجد ہے آج میں آپ کو اندر بھی دکھاتا ہوں مسجد اندر سے ہم نے مسجد سب اٹھائے ہوئے اندر یہاں پر صفے بچھائی ہوتی ہیں صفے ہم نے یہاں سے اٹھائے ہوئے ہیں صفے اور یہ مسجد ہے ہماری یہ گڑی ہے ابھی تک لیبن پانچ بچ کو چھپیس منٹ ہو گئے ہیں اور یہ مسجد ہے ہماری یہ دیکھنے ہم کی صفائی کی نہیں میں نے کل تو ابھی صفے نہیں بچھائی کیونکہ آج کل تو ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ آج کل نمازی حضرات نہیں ہے یہاں پر بلکل بھی میں آپ آج میں آپ کو باہر سے بھی دکھاتا ہوں مسجد اپنی یہ باہر ہمارا فیکٹری آریا ہے مکمل فیکٹری آریا یہ ہے تو یہاں پر آج کل جو اٹھائی چھپیاں ہیں یہاں پر کوئی بھی نہیں ہوتا ہے مازی حضرات نہیں ہوتی یہاں پر کیونکہ یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ سارے گدام بند ہیں اور یہ عام دنوں میں یہ مکمل گدام سارے کھلے ہوتے ہیں اور مسجد میں بہت زیادہ عوام ہوتی ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ بلکل ہی مطلب سنسان ہے یہ یہاں پر دھوام اکھٹ اور یہ کہتے ہیں مٹی یہ بہت زیادہ ہوتی ہے یہ دیکھ رہے ہیں مسجد تو میں نے آپ کو دکھا دی ہے آپ نے دیکھ لیا ہے الحمدللہ اللہ کا گھر ہے اور اس کے لیے بھی انشاءاللہ ہم نے سوچا ہوا کہ ہم باہر بھی ٹائل لگائیں گے ہم یہاں پر سارے طرف ٹائل لگائیں گے اور جتنا خوبصورت ہو سکتے ہیں اسے خوبصورت کریں گے باقی یہ جو ایریا ہے یہ کہتے ہیں بہت یہاں پر مٹی ہے اور یہ لیکن ہم جتنا ہم سے ہو سکتا ہے ہم خوبصورت کرنے کوشش کریں گے اور اللہ اس کو مسجد کو چلانے والے کو اللہ اس کو اجر دے اس نے ٹائل لگائیں ہیں اور انشاءاللہ بھی کوشش کریں گے ہمیں دونر مل جائے یہ مسجد کے ٹائل لگا رہے ہیں ہمارے لئے انشاءاللہ تو کوشش کر رہے ہیں آپ بھی دعا کریں اور ہم بھی کوشش کرتے ہیں یہ پانی کے پائپ سارے اوپر سے آئے ہیں ٹینکی سے باقی انشاءاللہ بھی مسجد میں رنگ رہ گیا ہے یہ رنگ کرنے والا یہ بھی رنگ کرائیں گے انشاءاللہ اور مسجد کو خوبصورت سے خوبصورت کریں گے انشاءاللہ یہ ٹائل ہم نے یہاں تک لگا دی ہیں اور یہاں سے آگے پرانے ٹائلیں وہی ہیں تو انشاءاللہ بھی انشاءاللہ اس کی بھی کوشش کریں گے کہ ٹائلیں ہماری یہاں پر بھی لگ جائیں اور یہ خوبصورت سے خوبصورت ہو جائیں کیونکہ یہ اللہ کا گھر ہے اور ہمارا اپنا گرطنی ازادی گھر ہے اور اللہ کا گھر جتنا بھی خوبصورت ہو تو اچھا ہے لوگ نماز پڑھیں گے یہاں پر کوشش کر رہے ہیں اللہ انشاءاللہ بہتری کرے گا میں نے آپ کو مسجد کا بلوگ دکھانا تھا کیونکہ جب کام شروع ہو تو میں نے آپ کو دکھایا تھا ٹائلوں کا تو میں نے کھارا جب کام کمپلیٹ ہو جائے گا تو میں آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ تو آپ نے دیکھ لیا ہے ابھی جیزا چاہتے ہیں انشاءاللہ پھر کل بلوگ میں ملیں گے اور جب بلوگ بنائیں گے تو پھر ملیں گے انشاءاللہ